بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہ و نصنی على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا عبت استعجر ان خیر من استعجرت القوی الامین صدق اللہ العظیم محترم بزرگو دوستو گزشتہ مرتبہ یہ بات آئی کہ حلال کمائی ضروری ہے اور آدمی کو احتمام کرنا چاہیے کہ وہ حلال کمائی کے ذرائع اور راستے اختیار کرے دنیا میں عام طور سے کمائی کے تین راستے ہیں ایک تجارت کا راستہ ہے ایک ملازمت کا راستہ ہے اور ایک حکومت کا راستہ ہے ان تین ذریعوں سے مال کو کمایا جا سکتا ہے تو تجارت سے متعلق تو بہت سی ضروری باتیں آگئی دوسری چیز ہے ملازمت کہیں پر جوب کرنا آدمی جوب کرتا ہے ملازمت کرتا ہے اس سے تنخواہ حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی ایک حلال کمائی کا ذریعہ ہے اس سلسلے میں قرآن نے بہت ہی بہترین رہبری کی ہے کہ آدمی اگر کہیں ملازمت کر رہا ہے تو کس طریقے سے ملازمت کرنا چاہیے اور اگر کوئی اپنے پاس کسی کو بطور ملازم کے اگر رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لئے بہت ہی دلچسپ لصہ اللہ تبارک تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ مصر میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی وہ یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا ان کو مٹانے کے لئے آب گئے اور ضرورت محسوس کی کہ جو زیادہ شرارت کر رہا تھا یا زیادہ جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماشا مارا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جان ہی چلی گئے تو اب پورا ہنگامہ برپا ہو گیا اور چونکہ وہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ نکل گیا اور کسی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے خلاف یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے ایک طرف چلتے رہے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے قرآن کہتا ہے کہ وہ مقام کا نام تھا مدین مدین مقام پر پہنچے وہاں دیکھا ہے کہ ایک پانی کا کونہ ہے بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں خود کونہ سے پانی نکالنا پڑتا ہے جانوروں کو پلانا پڑتا ہے البتہ دو مستورات ہیں دو خواتین ہیں جو ایک طرف اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی عجیب بات لگی پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ کیوں ایک طرف کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد ہے نہیں جو آگے بڑھ کر کونہ سے پانی نکال سکے اور جانوروں کو پلا سکے ہمارے والد بھوڑے ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں کے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور خدمت خلق کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا تو ظاہر ہے کہ یہ وقت سے پہلے اپنے گھر پر پہنچ گئیں اور عجیب بات یہ کہ انہوں نے جا کر اپنے گھر پر سارا ماجرہ اور قصہ سنایا اور تاجب کی بات یہ کہ ان کے والد جو بڑھے والد تھے وہ حقیقت میں اس قوم کے اور اس علاقے کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے تو پھر انہوں نے ایک بیٹی کو دوبارہ بھیجا کہ جا کر ان صاحب کو بلالاؤ جنہوں نے یہ کرم کا معاملہ کیا خدمت کا معاملہ کیا تمہارے ساتھ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک ان میں سے خاتون ایک بیٹی واپس آئی اور ایسے آئی کہ حیاء کا پیکر بن کر آئی یعنی پورے باپردہ طریقے سے عورت کو اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو باپردہ طریقے سے نکلے اور آنے کے بعد اس نے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے والد نے آپ کو بلائیا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ جو کرم کا اور اچھائی کا معاملہ کیا اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی ان کو پانی پلانے کے بعد کہ اللہ کہ میں ایک مسافر یہاں پر آیا ہوں جو بھی خیر میرے مقدر میں ہے میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں چنانچہ یہ پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کر اپنا سارا ماجرہ بیان کیا تو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو تسلی دی کہ اب تم مطمئن ہو جاؤ تم فرعون کی حکومت یا فرعون کی سرحد سے تم باہر آ چکے ہو یہاں اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں تو اس پر دو بیٹیاں تھی ان میں سے ایک بیٹی نے رائے دی اور وہ رائے بہت ہی مناسب رائے تھی اس لئے قرآن نے بھی اس رائے کو ذکر کیا کہ قالت احداہما ان میں سے ایک نے کہا اب باجان ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے یہاں پر ان کو ملازمت پر رکھ دیجئے کیوں اس لئے کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو قوی ہو اور امین تو اصل بات یہی بتانی ہے کہ ملازم کیسا ہونا چاہیے کہیں پر ہم جوب کر رہے ہیں تو کیا صفات کیا قوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تب جا کر ہماری ملازمت یہ شریعت کی نظر میں بھی درست ہوگی اور اس سے جو کمائی ہوگی وہ حلال اور پاکیزہ ہوگی تو دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں ایک قوی اور ایک امین قوی کے معنی آتے ہیں طاقتور کے لیکن یہاں پر صرف طاقتور مراد نہیں ہے یعنی فیزیکل فٹنس صرف مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کام پر آپ کو ملازم رکھا گیا ہے جس پروفیشن سے متعلق آپ کو جوب دیا گیا ہے وہ پروفیشن آپ کو آتا ہو ایسا نہیں ہے کہ زبردستی آپ نے اپنا نام اس میں بھرتی کر دیا نہیں بلکہ وہ کام اور اس کام کا سلیقہ آپ کو آنا چاہیے تو لہٰذا سب سے پہلے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے اور دوسری بات بتائیں کہ الامین امانتدار کا ہونا ضروری ہے تو امانتداری عام طور سے تو پیسوں کے معاملات میں سمجھی جاتی ہے وہاں پر بھی امانتداری ضروری ہے مثال کے دور پر ہم جہاں کام کر رہے ہیں جہاں جوب کر رہے ہیں کسی دکان میں کسی آفس میں کسی کمپنی میں کسی کارخانے میں تو وہاں کی جو املاک ہے وہاں کی جو چیزیں ہیں اس میں خیانت نہ کرنا ایک تو یہ بھی مراد ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور سے ملازم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ملازم ہوتا ہے جس کو عربی میں اجیر خاص کہا جاتا ہے یعنی وہ ایک کام اس کے سپرد کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی کا پابند ہوتا ہے مثال کے طور پر کہیں کسی کمپنی میں لگ گیا کسی دکان میں لگ گیا تو وہاں پر مالک کی طرف سے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ صرف میرے یہاں پر کام کریں گے میرے علاوہ کسی کا کام نہیں لیں گے تو اگر یہ شرط ہے اس کو اجیر خاص کہا جاتا ہے تو اب وہ پابند ہے اس بات کا کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام کوئی جوب نہ کرے اسی طرح اگر اس کے لیے وقت متعین کیا گیا ہے کہ آپ کو آٹھ گھنٹے یا چھے گھنٹے آپ کو آنا ہے ملازمت کرنا ہے جوب پر وقت دینا ہے تو اب جو ہے وہ شخص پابند ہو جائے گا اس بات کا کہ آٹھ گھنٹے اس کو دینا ضروری ہے چاہے سامنے سے کام ہو یا نہ ہو کوئی پروجیکٹ ہاتھ میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن اپنے آپ کو آٹھ گھنٹے کے لیے فارغ کرنا یہ ضروری ہوگا اور دوسرا ملازم ہوتا ہے جو کانٹریکٹ بیس پر ہوتا ہے یا یہ کہ وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہوتا بھئی آپ کو فلا چیز بنا کر دینا ہے یا فلا کام آپ کو کر کر دینا ہے تو وہ کام اس کو اچھی طرح سے آتا ہو اس میں ڈنڈی نہ مارے اس میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے اس میں کسی طرح کی دھوکہ واضی نہ کرے تو یہ ہے قوی اور امین تو اس طریقے سے اپنے کام کو اپنے جواب کو کرنا یہ دونوں باتیں قرآن نے یہاں پر بیان کی یہ تو ملازمت کرنے والے سے متعلق ہے لیکن جو کسی کو اپنے یہاں پر ملازم رکھتا ہے جو ایمپلائر ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اس سے متعلق بھی شریعت نے بہت سی باتیں بتائی ہیں اسی قصے میں آگے تو بہرحال اس قصے میں پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ شعب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے یہ رائے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بطور ملازم کے رکھا جائے اس لئے کہ یہ قوی یعنی جو کام دیا جائے گا اس کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور امین بھی ہے امانتدار ہے تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا تم تو انہیں ملازم بنا کر رکھنا چاہتی ہو لیکن میں ان کے اندر جو صفات دیکھتا ہوں وہ اس سے اونچے صفات ہیں اور انہیں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دینا چاہتا تو رائے دی تھی ملازمت کی لیکن انہیں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کے ساتھ تو نکاح کرانا چاہتا ہوں البتہ بدلے میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری یہ بکریاں ہیں یا میرے جانور ہیں یہ جانور آپ چرائیں گے آٹھ سال تک آپ میرے جانور چلائیں گے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِ اور اگر آپ نے دس سال پورے کر دیئے تو دو سال آپ کی طرف سے ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ ملازمت پر اگر رکھنا ہے تو مدت متعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کا یہ کانٹریکٹ ایک سال کا ہے دو سال کا ہے یا پھر یہ کہ آپ کی یہ جوب پرمننٹ ہے یہ آپ کو بتانا ضروری ہوگا آگے فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ میں تم پر بوجھ بننا نہیں چاہتا چنانچہ مالک جو ہوگا وہ اپنے نوکروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ جتنی ان کی طاقت اور صلاحیت ہے اتنا کام ان کو دے اور پھر یہ کہ اجرت تیہ ہونی چاہیے مثال کے طور پر کہ روزانہ کی اجرت ملے گی روزانہ کا پگار ملے گا یا ہفتے میں ملے گی یا پھر مہینے میں اجرت ملے گی اس کو تیہ کرنا ضروری ہے اور پھر جو اجرت تیہ ہوگی اس اجرت کو پورا پورا دینا بھی ضروری ہے اور وقت پر دینا بھی ضروری ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملازم کو اجیر کو اس کی اجرت اس کی تنخواہ دے دی جائے پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے مطلب یہ کہ ایک مزدور نے کام کیا ہے اب کام کرنے کے بعد پسینہ آگیا ہے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی اجرت دے دی جائے یعنی یہ کہ جو وقت متعین کیا ہے مثال کے طور پر مہانہ اجرت اگر ہے اور تیہ ہے کہ بھئی آپ کو پانچ تاریخ کو تنخواہ ملے گی تو اب ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو جو امپلائر ہے جو مالک ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پانچ تاریخ کو برابر اپنی تنخواہ دے دے تو لہٰذا ایک بات تو یہ فرمائی کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اجرت دے دے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ربایت میں فرمائی کہ قیامت کے دن میں تین آدمیوں کی طرف سے مطالبہ کروں گا یعنی اللہ تبارک تعالی سے ان لوگوں کا حق مانگوں گا تو ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو کسی نے اجرت پر لیا ہو اور اس کی تنخواہ اس کو پوری نہ دی ہو تو لہٰذا تنخواہ پوری بھی دینا اور وقت پر بھی دینا یہ ضروری ہے اسی طرح یہ کہا کہ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا شعب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا چنانچہ جو ہمارے ماتحت ہیں ہمارے نوکر ہیں وہ ہمارے غلام نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا یا ان کی عزت نفس کا خیال نہ رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قصہ آتا ہے بخاری میں کہ ان کے غلام تھے اس زمانے میں غلام کا دور تھا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جو کپڑا پہنا ہے اسی طرح کا کپڑا اپنے نوکر اپنے غلام کو بھی پہنایا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آقا اور غلام دونوں ایک طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک غلام کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کی باتیں باقی ہیں اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالی نے تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہارے چند لوگوں کو تمہارا ماتحت بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو یا تم ان کو برا بھلا کہو تو اس ورے سے اس کے بعد سے پھر میں نے معمول بنایا کہ جو اپنے لئے کھاتا ہوں وہی اپنے ملازم کو کھلاتا ہوں جو خود پہنتا ہوں وہی اپنے ملازم کو پہناتا ہوں تو بہرحال تو یہ کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَي کہ میں بوجھ بننا نہیں چاہتا آگے فرمایا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصالحین اور اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے خیرخواہ پاؤگے تو پتا ہے چلا کہ مالک جو ہوگا وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ اسے چاہیے کہ خیرخواہانا معاملہ کرے اور خیرخواہی کا تقاضی یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو دین سکھانا یہ بھی خیرخواہی اللہ نے ہم کو اگر دین کی سمجھ دی ہے لیکن ہمارے پاس جو نوکر چاکر ہے کام کرنے والے ہیں ملازمین ہیں ان کے اندر دینداری کی کمی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے دین سکھانے کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے بھی خیرخواہی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ملازم کے یہاں پر اس کے گھر میں نکاح ہے اس کے گھر میں شادی بیعہ ہے یا اس کے گھر میں کوئی مجبوری ہے کوئی مصیبت آگئی ہے تو ایسے موقع پر تنخواہ سے زائد دینا اور خیرخواہی کرنا یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ نے کہا آٹھ سال یا دس سال تو وہ میرے اوپر رہے گا میں چاہے تو آٹھ سال ملازمت کروں گا یا دس سال کروں گا یہ میرے اوپر رہے گا اور جو مدد بھی میں پوری کروں وہ میرا اختیار ہے پتہ یہ چلا کہ ملازمت میں جیسے کچھ اختیارات ملازمت پر رکھنے والے کے ہوتے ہیں مالک کے ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ اختیارات ملازم نوکر اور ایمپلائی کے بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال تو اس قصے سے ہمیں بہت سارے اصولی باتیں ہمیں پتا چلتی ہے ملازمت سے متعلق تو اس طرح سے اگر ہم کہیں پر ملازمت کر رہے ہیں تو ان باتوں کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے اور ان سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پر ہم ملازمت کر رہے ہیں تو جو ہے ہمارا جو بھی مالک ہے بوس ہے تو جو بھی ہمارا بڑا ہے ہیڈ ہے وہ ہمارے کام سے خوش ہونا ضروری ہے یہ بھی امانتداری کا تقاضی ہے کہ وہ ہمارے کام سے خوش ہو تو ایک تو وقت تو پورا پورا دیا جائے کام پورا پورا کیا جائے اور پھر یہ کہ وہاں پر جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کمپنی کی چیزیں ہیں یا دکان کی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کی بھی ریائت کرنا ان کا بھی خیال کرنا ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کمپنی کی چیز ہے تو اس کو جیسا چاہے استعمال کر لے گھر کی چیزوں کو تو ہم احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور آفیس کی چیزوں کو کیسے بھی اٹک پٹک دیتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو برحال اس قصے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی ریائت کرتے ہوئے ہمیں اپنی تنخواہوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں اپنی تنخواہوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں